دنیا میں سزا لے لو آخرت میں نہ جائیے اور یہ ہزر حیثیٰ نے فرمایا if your eye if your eye commits evil pluck it off اگر تمہاری آنکھ نکال دو if your hand commits evil chop it off it's better to throw whole body into the hell fire than one piece or one organ of your body بہتر ہے کہ پوری جسم جہنم کے آگ میں جائے اس سے بہتر ہے کہ تو وہ آزاد جس نے جرم کیا اس کو کات کے پہنگ دو اپنے جسن سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں آپ کی بائبل میں فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی یا ماں باپ کی گالی دی اس کو رجم کر دو اس کو قتل کر دو اس کو سٹون کر دو بڑے پیس لیونگ ہمیں میسیجز دیتے ہیں یہ بھی تو دیا کرو نا حضرت عیسیٰ نے کہا مار دو اس کو یہ حضرت عیسیٰ کا فتوہ ہے آپ کی بائبل میں ماف کرنا جا کے پڑیئے گا آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگے نے اپنی بائبل کبھی پڑی نہیں نہ آپ کے پاس کوئی حافظ ہے حافظ تو کیا سہنے پہ سو آگا حافظ قیامت کی صبح تک نہیں پیدا ہو سکتا ہے ان کے بیچ میں ایک ورجن ہوگا تو حفظ ہوگا نا نہ تمہارے پاس کوئی بند ہے جو بائبل زبانی پڑ سکے کوئی میں نے آج سے پادری نہیں دیکھا جو اپنے لیپٹوپ گیجٹز یا ورکے یا پاغذ کے بغیر بیان دے دے سامنے بائبل کھول کے بیٹھا ہوگا اور مناظرے میں تو امپوسیبل لے کے وہ بائبل کے بغیر مناظرہ کر دے وہ تو بالکل نپینہ اور اندھا ہے کیونکہ وہ غلام ہے ترجموں کا ترجمے لے لے کے اس نے آگے ساری پیچنگ کرنی ہے تو دیکھیں عجیب منافقت ہے یہ ویسٹ کی کہ تم جو مرضی بولو رسول اللہ کے بارے پر یہ فریڈم آف سپیچ ہے اور اپنی ساری جو اصطلاحات تم نے خاص رکھی ہیں وہ فریڈم آف سپیچ کے زمنے میں نہیں آگی اس کی پینل کورٹز ہیں ان کے اس کے پینل کورٹز ہیں اس کی پینلٹی ہے اس کی سزا ہے کورٹ آف لاؤ میں پرسنل رائٹس میں تمہیں نے وہ ہمیلیٹ کر دیا تو بھئی رسول اللہ ہمیں اپنے ماباپ سے زیادہ عزیز ہیں تو جب ماباپ کی سینٹیمنٹس کے ہمیلییشن میں آپ کیس کر سکتے ہیں تو رسول اللہ ہمارے لئے کیا ہے ان کی بیویوں کا تم لوگ مزاک اڑاتے ہو خاکے بناتے ہو کیونکہ علم تمہارے پاس ہے نہیں گھٹیا لوگ ہو جو گھٹیا گندی منٹیلٹی ہے اسی منٹیلٹی تمہارے ہاتھوں پہ آتی ہے کیونکہ جو انسان کی منٹیلٹی ہوتی ہے وہ اس کے عمل میں آتی ہے کسی سے پوچھ لیتے ہیں سائیکولوجی سے گھٹیا منٹیلٹی ربش ربش لوگ بومبے کے گٹر سے نکلی ہوئی جو سوچ جیسے جو ہمارے بھی ہمارے بھی پاکستان اور ہندوستان میں مجود ہیں ایسے کرشن جو اس گھٹیا بومبے کے گٹر سے نکلے ہوئے وہ نکل کے پھر آگے جو ہے ان کی وہی گندی منٹیلٹی گند ساری عمر دیکھا تو روح اگلوں کو ان کے لئے وہ نارمل ہوتا ہے ہائپر نارملائز ہوتا ہے ان کے ذہن میں ان کو گند یہ نارمل لگتا ہے شریف انسان دبر آ جاتا ہے گندے لوگ گھٹیا لوگ نہ کوئی ان کی ایمیج نہ کوئی ویلیو نہ پرسنیلٹی نہ اردو آتی ہے نہ انگلیش آتی ہے نہ عربی کوئی زبان آتی نہیں ہر بندہ اٹھ کے جو ہے وہاں مناظر شروع کر دیتا ہے ادھر سے کوئی بات سنی ادھر سے بات سنی آگے تو وہی علی پوائنٹ ہے نی ساری کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ it's a matter of time تم بناو خاکے ہم نہیں بناتے ہمارے نزید حضر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے ہم نے خاکہ بنایا ہم اسلام سے باہر ہم تو کبھی پول کے خاکے نہیں بناتے بات ہمارے خلاف کرتے ہو مسلمانوں کی آجزی دیکھو کتنا کچھ کرتے ہو مسلمان نے کبھی تمہارے خلاف خاکے بنائے کبھی ہم نے پول کی کوئی یہاں پر خاکے بنائے جبکہ پول جو اس نے بیڑا غرق کیا ہے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک with respect christianity کے اندر یسو مسیح کے بارے میں ہم نے کبھی خاکے بنائے ہم بھی خاکے بنا سکتے ہیں ہم بھی ایک ڈے بنا لیں پولینٹی ڈے یا پولز ڈے ہم بھی وہاں پہ کارٹون بنائے خاکے بنا لیکن ہم نے کبھی ایسا کیا کیونکہ ہم ایسے گھٹیاں لوگ نہیں ہیں یہ ہماری پریچنگ نہیں ہے تمہیں پریچنگ دی گئی ہوگی تمہارے رب نے یہی سکھایا ہوگا کہ جو ہے تمہارے تو یسو مسیح کہتے ہیں love your enemy تمہارے نزید مسلمان سب سے بڑا enemy ہے تم نے ہمیں کیا love دیا یہ love دے رہے ہو تم تو ہمیں hurt کر رہے ہو تم تو اپنی پریچنگ کے بھی خلاف ہو تم اپنی جیزیس ٹیچنگ کے بھی خلاف ہو تم ہر چیز کے خلاف ہو تم صرف پول کے فالورز ہو تم پولینز ہو تمہارا ریلیجن پولینٹی ہے پول کہتا خطنے نہ کرو یسو مسیح کے خود اپنے خطنے ہوئے ہوئے ہیں Luke کے اندر چپٹے ٹو میں اور پھر Old Testament میں موسیٰ تم کہتا نہیں جی اب جو ہے پول کہتا جی خطنے نہیں خطنے سنو اپنے دریم دیکھ لیا کیا ہو گیا خطنے تو جناب آبا اب جو ہوں گے کسی ہوں گے اب تو دل کے ہوں گے تو دل کے خطنے کرتے رہو کیامت کی صبح تک میڈیکل اعتبار سے سرکنسیجن کرتے ہو روحانی اعتبار سے تو نہیں کرتے نا ابراہیم کے کووننٹ سے تو یہ تو تم لوگ پولینیٹی ہے تم لوگ کے بعد پولینز ہو تم لوگ تب ہی بائیکل اچھاٹ بولتا ہے کہ جو کرشینیٹی ہے وہ کرشینیٹی نہیں وہ پولینیٹی ہے بسی کے لیے وہ کہتا ہے کیونکہ اصل تو اس کا فاؤنڈر ہے وہ تو پول آف تارسوس ہے لوٹ جیزیز آف نیزرات